آج ہمارا کمپریسر کا دوسرا ویڈیو جو کی فیٹنگ کا ہے پہلے ویڈیو میں آپ کو کیسے کھولنا ہے وہ میں نے دیکھا ہے ابھی آپ دوسرا ویڈیو میں دیکھیں کہ کس طرح سے آپ پشٹنوں کے فیٹنگ کرتے ہیں اور ابھی میں نے یہ پورا پیٹرول سے ساف کر کے اچھے سے ابھی پشٹن ڈالا پشٹن ڈالنے کا کیا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا پیچکس لینا ہے اور جو اس کے چھر رہی رہتے ہیں جس کے اوپر پشٹن چلتا ہے اس کے اوپر آپ کو فکس کرنا ہے ساتوں پشٹن ایک سات میں فکس کرنا پڑے گا اگر آپ ساتوں پشٹن ایک سات نہیں فکس کریں گے تو اس میں یہ آپ کے بوڈی میں فکس نہیں ہو پائیں گے اس کے لئے آپ کو کیا نا ہلکا سا آپ گریس کا ایچ کر سکتے ہیں تھوڑا سا گریس اس میں لگائیں گے پشٹن کو چپکانے کے لئے گولی کو جس کو چھر رہ بھی بولتے ہیں چھر رہی کو چپکا کے اس کو آسانی سے ہلکا سا اس کو اترچہ رکھنا ہے جیسے کہ آپ سمجھ لو آپ کو پیتالیس انسپے اس کو رکھنا ہے اگر آپ دونوں چھر رہے پیتالیس پر رکھیں گے تو جیسے کہ آپ اس کو سات میں فکس کریں گے تو پورا وہ نبیس پر آکے صدہ ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں ایک چھوٹے سے پیچکس کے سارے پسا رہا ہوں ابھی دو پشٹن میں نے فاس دیا ہے یہ دونوں پشٹن فاس دیا ہے ابھی یہ تیسرا پشٹن اس میں فاس ہوں گا میں کچھ اس طرح سے آپ نے پانسنا ہے اور ایک کام جو بہت ہی حساب سے کرنا ہے بہت ہی کلیننگ کے ساتھ سفائی کے ساتھ سفائی کا پورا دھیان رکھنا ہے اس میں اگر آپ سفائی کا پورا دھیان نہیں رکھیں گے تو آپ کا کمپریسر ریپیرنگ کامیاب نہیں ہو پائے گا پورا آپ سفائی کا دھیان رکھیں اس کی بورڈی ہے جس کے اندر مجھے فکس کرنا ہے ساتوں پشٹنوں کو اس کے بیچ میں یہ بائی رنگ کے لیے جگہ بنائے گی ہے سیٹ کیسی ہے جو اس کا جو رنگ ہے اس کا مہین دھیان رکھنا رہتا ہے کیونکہ اگر آپ کا رنگ نہیں رہا تو لیکج رہے گا کمپریسر اور کمپریسر کبھی بھی ریپیرنگ کرنے کے بعد لیکج اس کی ضروری چیک کرنی ہے جیسے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں ہم اس میں اوائل ڈالیں اوائل جو ڈالنا ہے وہ آر 134 نمبر جو کمپریسر کا اوائل رہتا ہے اس ہی میں ڈالتے ہیں وہ والا اوائل ہی یوچ کریں گے ہم دوسرا اوائل نہیں یوچ کریں گے جیسے انجن اوائل بغیرہ یوچ کریں گے تو کیا ہے اس کے پشٹن جو ہی وہ خراب ہو جائیں گے جیسے کہ ابھی میں بائرنگ اس کے اندر بائرنگ ہے وارسل ہے اس کے لئے فٹ کر رہا ہوں اس کو پوری طرح سے اوکے کر رہا ہوں پھر اس کے بعد اس میں سات کے ساتوں پشٹنوں کو ہم ڈالیں گے ایک شات ایک شات اندر ان کو فکس کریں گے ہم جس کے بائرنگ ہے بائرنگ کو بلکل پوری طرح سے دھیان رکھنا بھی دے گے ساتوں پشٹن میں نے پسا دیئے ایک رنگ کے اندر اور ان کو دیرے دیرے ہلکے ہلکے سے پس کریں گے اور یہ پورا پشٹن اس کمپریسر کے اندر بیٹھ جائے گا اس کو ہاتھ کے سارے بیٹھا لنا نہ کہ ہاتھ اوڑی بغیرہ کیوں جنہی کرنا ہے جیسے اب دیکھ رہے ہیں اس کے ہاتھ میں دیرے دیرے سے گھتا ہے کیونکہ اس میں اویل لگا دینا پہلے سے تو اس لئے آسانی سے بیٹھ جائے گا اگر اویل نہیں لگاتا تو یہ نہیں بیٹھتا اس کو لگانے کے بعد اپنے ایک بات توڑا سا گھوما کے دیکھنا کرنگ کو بشٹن گھوم رہے ہیں یا نہیں گھوم رہے ہیں یہ موبنگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں انوار دونوں دیرے دیرے بیٹھا رہے ہیں کہ پیٹھ جائے گا یہ دیکھو آپ اب یہ پسٹن ہمارے پھکس کر لیا میں نے ساتوں پسٹن جو ہے پھکس ہو گئے ہیں برابر اپنے جگہ پہ آ گئے ہیں کیونکہ اگر یہ اپنے جگہ پہ نہیں آئیں گے تو بوڈی نہیں بیٹھے گی اس کے آپ کی جو بوڈی رہے گا ہوجنگ جس کو بولتے ہیں وہ اس کی جو ہے پھکسنگ نہیں ہوگی آپ موب کر کے دیکھیں گے تو یہ موبنگ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ اوکے ہے کوئی دکت نہیں ہے اوائل کا زیادہ سے زیادہ یوز کریں تاکہ آپ جب بھی فیٹ کریں گے تو کوئی دکت نہ آئیس میں یہ رنگ ہے اس کا جس سے کہ آپ کا ہوا لیکیز روکتی ہے پیکنگ بولتا ہے جس سے یہ پیکنگ ہے اور یہ ہوجنگ اس کے اندر بھی ایک جو ہے پلاسٹک کی یعنی روڑ کی سیل رہتی ہے روڑ کی سیل لیتی ہے اوائل سیل جس سے کہ گیس باہر نہ نکلی ہے اس کا بائرنگ ہے بائرنگ کے نیچے بھی ایک لگا یہ بائرنگ کو پوری طرح سے فکس کر دیا اس میں بھی آپ اس کو چھرے کو روکنے کے لیے ہلکا سا گریس کا یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ گریس نہیں یوز کرنا اگر آپ زیادہ گریس یوز کریں گے تو ہو شکتا ہے کمپریسر میں کوئی آگے دکت بنے اس کو موب کرتے سمجھ جب بھی فٹنگ کرتے ہیں پورا خیال لکھنا ہے کہ اس کے اندر جو روڑ کی جو سیل رہتی ہے اوائل سیل وہ خراب نہ ہو کیونکہ اگر اوائل سیل خراب ہوگے تو پھر آپ کا یہ اوائل سیل بھی آپ کو چینج کرنا پڑے گا جہاں تک ہو سکے آپ اوائل سیل چیک کرنے کے لیے کیا کریں آپ اس کو گھما گھما کے فٹ کریں جیسے کہ جہاں موب کر کر کے اگر پشٹنوں کو کرنگ کو گھماتے رہیں گے تو اوائل کے ساتھ وہ سیل پرانے جگہ پر آرام سے بیٹھ جائے گی یہ ہے اس کے رنگ پشٹن جو رنگ رکتا اور جس سے پریسر بنتا ہے ان آؤٹ یہ جو مین کمپریسر میں پریسر بنانے کے لیے ان پلیٹوں کا use ہوتا ہے جیسے کہ انجن میں بال ہوتے ہیں ان آؤٹ کے ایسے اس میں ایسے اس کے لیے پتیوں کا use کیا گیا یہ تین پتی ہوتی ہیں ایک اوپر لگے باہر اور ایک لیکز رکنے کے لیے رہتی ہے اس میں اوائل کا اپنے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے 134 نمبر آپ لگائیں تاکہ آپ کا صحیح سے فکسنگ ہو جائے اور leakage نہ رہا ہے ان کو پہلے سے میں نے فکس کر کے رکھا ہوا ہے اب ہمیں صرف اس کے اوپر فکس کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے اس کا الٹا سیدھا بھی ہوتا ہے کدھر کو سیدھا لگانا ہے اس کا اگر کئی بار آپ ویڈیو دیکھیں یا کئی بار کوئی کمپریسر کھول کے چیک کریں گے تو آپ کو اس کا experience ہو جائے گا کہا کرنا ہے اس کو کدھر فٹ کرنا ہے اگر یہ بھی آپ نے غلط ڈال دیا ہے تو آپ کا فکس نہیں ہوئے صحیح سے تو پھر آپ کا کمپریسر وہ پریسر نہیں بنائے گا اور آپ کی ریپیرنگ کامیاب نہیں ہو پائے گا اس چیز کا پورا خیار لگنا ہے اپنا بلکل پورا یہ اس کے اوپر اس کی پائکنگ کو لگا دیا گیا ہے ہمارا پیچھے کا حصہ رہتا ہے وہ سیکسن کا حصہ ہوتا ہے اور جو ڈسچارج کا حصہ رہتا ہے وہ آگے کو ہوتا ہے جو بیچ میں جو فٹ ہے نا وہ ہمارے ڈسچارج کا ہے ابھی جو میں نے یہ پیچھے کا حصہ ہم فٹ کریں گے یہ ہمارے سیکسن رہا ہے یعنی جدھر سے اب ہم کھشتے ہیں جس میں موٹا والا پائپ لگتا ہے ہمارا اس کے اوپر بھی بیٹھا کے دیکھ لینا ہے تاکہ صحیح ہے اگر آپ کو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اب اس کو میں بیٹھا رہیں گے انشاءاللہ یہ میں نے ڈال بولٹ ڈال کے دیکھ لیا صحیح سے ہے کی نہیں ہے دو بولٹ کم سے کم یا تین بولٹوں کا آپ یوز کر کے اس کو لائنمنٹ کر سکتے ہیں تین بولٹ کا یوز کریں گے تو لائنمنٹ ہو جائے گا حالانکہ بولٹ آپ کے آگے سامنے سے لگنے چاہے ہیں تو آپ سامنے پیچھے سے بھی آپ دو بولٹوں کے سارے سے اس کا لائنمنٹ کر سکتے ہیں اب اس کا لائنمنٹ صحیح ہو گیا ہے اب ہم اس کی بوڈی کو بیٹھا لیں گے بوڈی بیٹھا لیں گے بوڈی بیٹھا لیں سے پہلے کلیننگ اور اوئل کا یوز زیادہ کرنا ہے کیونکہ اوئل نہیں لگائیں گے تو آپ کا کمپرسر لیکش رہے گا جو اوئل سی لے وہ صحیح سے نہیں چپک پائے گی کسی بھی طرح کا بونٹ کا یوز نہیں کرنا ابھی میں اس کے اوپرے بوڈی کو فسکتے ہیں جو میں نے پہلے مارکنگ کی تھی اس مارکنگ کے سارے اس کو بیٹھال دیا تاکہ جو ہے آؤٹ نہ ہو اب اس میں ہم بولٹ ڈال دیں گے جدھر سے ڈالنا چاہیے بولٹ ہم ایسا جو ہوتے ہیں جیدہ تر کمپرسر کچھ کمپرسروں کے پیچھے بھی رہتے ہیں نہیں تو جیدہ تر کمپرسروں کے آگے سے ہی رہیں گے جدھر سے سی لیا بائرنگ سائیڈ ہوتا ہے بائرنگ کی پلی ہوتی اسی سائیڈ سے ہی ڈالتے ہیں پہلے آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ دو بولٹ فکس کرنا ہے دو بولٹ فکس کر لیں گے اس کے بعد ہی سارے بولٹ بن وائی بن ٹائٹ کریں گے کیونکہ ایلمونیوں میں اس کو زیادہ ٹائٹ بھی نہیں کر سکتے اگر ہم نے زیادہ ٹائٹ کر دیا تو کیا ہوگا یہ سلپ ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے جب میرا پورا ایک کمپرسر دیکھ رہے میں نے بولٹوں کو فکس کر دیا ہے یہ پوری طرح سے ابھی ریڈی ہے کمپرسر بس اس کے اوپر ابھی اوکہ لی کے چک کرنا پڑے گا پہلے تو میرے پاس پائپ ہیں اس سے ہم دونوں کو لی کے چک کریں گے اور اس کو پانی میں پورا پورا ڈبا دیں گے اور کلچ کی فٹنگ بعد میں کریں گے تاکہ لی کے چک کنفرم ہونے کے بعد لی کے چک کرنے کے لئے اسے کے ساتھ ہی ویڈیو کو شماعب دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ویڈیو اچھا لگے تو سکسرائز کرنا نہ بولیں